میرے بھائی اور دوستو لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بنائیں اللہ جللہ شان ہوں آپ کو اپنا محبوب بنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماؤں بہنوں میں حکیم عمر فاروق صحیح وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو بے اولادی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ بے اولادی اکثر ماں باپ بیٹیوں کی شادی بڑے عمر کے ساتھ کر دیتے مرد کے ساتھ ان میں کیا مرض بنتا ہے پھر اولاد نہیں ہوتی ایک میں ماں باپ سے التماس کرنا چاہوں گا ایک میری فریاد ہے ماظر کے ساتھ بیٹی بہنوں کا رشتہ ہم عیج عمر میں کریں کبھی پیسے کو نہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ فرق پانچ سال لڑکا بڑھا ہو لڑکی سے پانچ سال جہاں لڑکی بڑی ہو جہاں لڑکا بڑھا ہو پانچ سال سے زیادہ فرق کبھی نہ ڈالیں یہ میری آپ لوگوں سے تلطہ میں اتنے فون کار لیتا ہوں اتنے لوگوں کے درد دیکھتا ہوں ماں باپ پیسہ دیکھ کر اور چالیس سال پچاس سال کے لڑکے کو مرد کو تھارہ سال بیس سال کی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں اور ساری زندگی اس بیٹی کا گھر خراب اور اس کو ساری دنیا کی پیسہ مل جائے ساری دنیا کی دورت مل جائے اللہ نے مرد کو عورد کے لیے بنایا عورد کو مرد کے لیے بنایا اس کی جو لوازمات اس کے پورے نہ ہوئیں گے تو وہ کبھی خوش نہیں رہے گی اور ایک اور بات بتا دوں صحت جتنی مرضی ٹھیک ہو مجھے ایک ماں کا فون آیا کہتی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کی اب اولاد نہیں ہو رہی تو مرد کی عمر کتنی تھی پنتالیس چھالی سال اور لڑکی کی عمر ستارہ سال میں نے کہا ماں جی مجھے غصہ آیا تھوڑا سا میں کہا ماں جی آپ کو نظر نہیں آیا تھا کہ لڑکا پنتالیس چھالیس سال اور آپ کی بیٹ کی ساتھ کہتی بس ہم غریب تھے ہم نے کہا گھر اچھا ہے پیسہ ہے چلے کر دیتے ہیں تو اس کو شادی کے دو مینے بعد ہارٹیک آ گیا مرد کو ٹھیک ہو گیا تو وہ ماں کہتی کہ جب ہم دیکھنے گئے اس کی صحت بہت اچھی تھی بہت صحت من تھا ہیلڈی تھا لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جب بھی پنتالیس سال سے چالیس سال سے اوپر بندے کی عمر چلی جاتی ہے بندے کی صحت جتنی مرضی اچھی ہے جتنا مرضی سٹرونگ ہے بندہ لیکن اس کی قوت با قوت مدافقت پوری نہیں رہتی وہ ستارہ اٹھارہ سال کی عورت کے قابل نہیں ہے یہ ماں باپ زیادتی کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ میری ماںوں میری بہنوں میرے بھائیوں جو لڑکا مضبوط ہوئے گا طاقتور ہوئے گا وہ خود آپ کی بیٹی کو کما کے کھلائے گا قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ اس کی وہ خود طاقتور ہوگا ہمت والا ہوگا تگڑا ہوگا وہ خود آپ کی بیٹی کو کما کے کھلائے گا اور آپ کی بیٹی کو خوش رکھیں پھر کیا ہوتا ہے اور پھر اولاد نہیں ہوتی پھر ماں باپ پریشان پہلے شادی کرتے وقت پریشان لڑکا ڈونڈ دیں لڑکا ڈونڈ رہا تو 45 سال سے اوپر ڈونڈ لیا اور پھر کیا ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی پھر کسی کو وہ دوائی کھلا وہ دوائی کھلا یہ دوائی کھلا تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ حق ہے آپ کی بیٹیوں کا آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہے کہ اگر وہ بولتی نہیں ہے اگر وہ آپ اعتماد کرتی ہیں بولتی نہیں ہے اور آپ کوئی اپنا سب کو حلکہ حق ہے بیٹی کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی بتا سکے لیکن وہ آپ کے سامنے شرم حیاء کرتی ہے تو خود سوچیں اس کی عمر سے زیادہ عمر والا کبھی اس کی شادی نہ کریں اس کے ساتھ بچی کی بیس سال عمر ہے تو حد پچی سال تک لڑکے سے کریں اس سے زیادہ عمر کے ساتھ نہ شادی کریں یہ اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں آپ جو مرضی ہو جائے جیسے مرضی ہو گریب گرانے میں اپنی بچی کو دے دیں لیکن زیادہ عمر کے لڑکے اگر ایک لڑکی کو عمر چالی سال اور پھر تو کوئی نہیں پنتالی سال کے لڑکے سے شادی ہوگی پھر کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی بیٹی اور جلدی شادی کریں بچیوں کی بچیوں کی جلدی شادی کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ہماری ماںیں دادیاں تھی ان کی عمر تیرہ سال چولہ سال کی عمر میں شادی ہوئیں اور ان کے بچے کے دیں گیارہ گیارہ بارہ بارہ بچے تھے ٹھیک ہو گیا وہ فوت کب ہوئیں نوے سال کی عمر میں کوئی سو سال کی عمر میں ہوئیں یہ سب غلط تصبح میڈیکل کا آ گیا کہ چھوٹی عمر میں شادی کریں گے تو ایسے ہو جائے گا ماں کمزود نہیں میرے بھائی یہ اللہ کا نظام ہے آپ کرتے ہیں تیس پینتی سال کی عمر کوئی ایک بچہ اب نہیں ہوتا ایک مسان دو بچے ہوگے زیادہ بانجھ ہو رہی ہیں عورتیں ٹھیک ہو یا اور میں تھک گیا یہ فون سنکے اور مجھے میری بیٹی میری بہنوں پہ ترس آتا ہے ایسی بیٹیوں پہ کہ جن کے خامدوں کی عمریں پنتالی پنتالی سال پچاس پیاس سال کی عمر ہے اور بیٹیوں کی عمر بہنوں کی عمر بیس بائیس سال کی عمر ہے مجھے ترس آتا ہے اور میں اتنی قولنیں لیتا ہوں اتنے فون سنکے میں کئی دفعہ خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ ماں باپ یہ زیادتی کیوں کرتے ہیں بعد میں ٹینشن نہیں ہے اگر اولاد نہیں ہوتی تو بیٹی کو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے بتائیں کس کے لئے آپ نے لیا ہے وہ ساری جائداد خامد کی جتنی بھی جائداد ہو وہ کس کام آئے گی کس کام آئے گی اور اولاد ہی نہ ہوئی تو اس کی تو میں التماث کرتا ہوں ساتھ بیٹیوں کی شادی نہیں کریں نہیں کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم مت کرنے میری اور پھر وہ سیانے لوگ ہوتے ہیں تشدد کرتے ہیں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی بچی اس کو پتہ نہیں میں نے کیا بات کرنی کیا نہیں بات کرنی تو یہ باتیں ہیں یہ میں کہنا چاہتا تھا میرے دل کی برارسی میں روزانہ فون سنتا روزانہ سنتا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کی عمر بیس بائیس سال ہے مرد کی عمر پنتالیس سال ہے کیوں ایسے کرتے ہیں بھئی کیا ہے کیوں نہیں ملتا رشتہ بچیوں کا رشتہ کریں جب بالک ہو جائے سولہ سال سترہ سال کی عمر ہے تب اس کا رشتہ شبابیت ہوتی ہے ہر بندے پہ ایک جوانی آتی ہے شبابیت پہ بھی آتی ہے اور جنور پر تک بھی آتی ہے شبابیت اس عمر میں کریں گے ایک تو رشتہ جلدی ہو جائے گا کیونکہ شدابیت ہوتی ہے چہرے پہ جسم پہ ایک شداب ہوتا ہے اور ایک خمار ہوتا ہے اس عمر میں آپ شادی کریں گے اور ایج کے پچی سال بیس پندرہ سال جانے کے سولہ سال کی لڑکی ہے بیس سال کا لڑکا ہو بچے بھی جلدی ہو جائیں گے اور ان کی ازدواجی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور جس لڑکی کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی ہے اور باہیا رہے گی وہ باہیا رہے گی حیادار رہے گی ہمیشہ حیادار اور اپنے خامد کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں اور جب آپ نے پچاس سال کی عمر میں شادی کرتی وہ اس کے حقوق ہی نہیں پورے کر سکتا وہ مرد کبھی بھی پورے نہیں کر سکتا جو مرضی ہو جائے جتنی مرضی اس کی صحت ہے جتنی مرضی وہ پلوانی کی باتیں کریں میں ایسے ہوں ایسے ہوں وہ سب جھوٹ بولتا ہے وہ بیس سال کی لڑکی کی خواہش اس کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا تو یہ ظلم نہ کریں اور بچاری بیٹی ہیں ایسے زندگی گزار جاتی ہیں ایسے کروں میں پڑی رہتی ہیں اور پھر کوئی غلط بے راہ روی پر چل جائے انہوں کا قصور نہیں ہوتا شتان ہے غلط بے راہ روی پر چلا دیتی ہیں شتان چلا دیتا ہوں ایسے بیٹیوں کے بہنوں کے غر خراب نہیں کریں یہ ماں باپ کا حق ہے اور بیٹیوں سے پوچھے بغیر کبھی رشتہ تینہ کریں ماں پوچھے باپ پوچھے جس پر وہ زیادہ اتماج ہے جس کے زیادہ قریب ہے بیٹی اس سے پوچھیں بیٹا آپ کا رشتہ ہے اس جگہ پر کر دیں بار بار پوچھیں بار بار پوچھیں اگر بیٹی رضا مندی نہیں ظاہر کرتی تو کبھی بھی شادی نہ کریں دکھے کے ساتھ شادی نہ کریں زبردستی کبھی شادی نہ کریں میرے بھائی کبھی شادی بیٹے کی ہو یا بیٹی کی کوئی جائدہ کا اگر بیٹی کہہ جائدہ تو بہت زیادہ ہے بیٹی کہہ رہی میں نے رشتہ نہیں کروانا ادھر میرا دل نہیں مانتا تو کبھی نہ کریں اللہ کی قسم نہ کریں اور بیٹی خوش رہے گی بیٹی کی رضا لاد ملو اور ہم ایج ہم ایج میں وہ شادی کرو بچے بھی جلدی ہو جائیں گے اور ایسے اگر کسی نے شادی کر دی ہے اگر کسی نے ایسے شادی کر دی ہے مرد کی عمر زیادہ ہے اور اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمارا کورس ہوتا ہے چالیس دن والا مجون ریگمائی والا کورس ہوتا ہے اور صبح شام کا کیپسل ہوتا ہے ساتھ مجون ہوتا ہے چالیس دن کے بعد دو تلے ہوتے ہیں اور ایک مجون ریگمائی کی ڈبی ہوتی ہے اور بیس کیپسل ٹیمنگ والے ہم ساتھ گفت دیتے ہیں یہ اس کو کھلائے اور جو بیٹی ہے جو عورت ہے اس کو مجون نیسہ کھلائیں اور انشاءاللہ مرد جتنا بھی کمزور ہے حمل ٹھہر جائے گا اتنی جوگہ ہو جائے گا کہ اسے گھر میں اولاد ہو جائے گی حمل ٹھہر جائے گا اتنی جوگہ وہ ہو جائے گا جب دوبارہ بچہ لینا ہو تب پھر ایک دفعہ یہ کورس کروا دیں تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں اولاد ہو جائیں ایسی جو میری مائیں ہیں جو میرے باپ ہیں جو میری بہنیں ایسے ہو گیا ان کا شادیاں ہو گئیں اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوگی شادی بڑی عمر جب چالی ساتھ سے اوپر بنا جاتے ہیں اس کے سپرم جو بچہ پیادے والے کرنے والے سپرم وہ ویک ہو جاتے ہیں ایٹومیٹلی کمزور ہو جاتے ہیں اور قوت باق قوت مدافقی اس کی کم ہو جاتی ہے ایٹومیٹلی یہ اللہ کا نظام ہے تو ان کے لیے یہ ہمارا چالی ساتھ کا کورس ہوتا ہے پہلے دن سے جب دوائی شروع کرے گا مرد کینشن بوجلپان تھکاور ختم ہو جائے گی شاہوت بہت اوپر چل جائے گی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی جتنی دیر زیادہ ٹائمنگ ہو اتنے عورت کے انڈے زیادہ ریلیز ہوئیں گے حمل جلدی ٹھہرنے میں مرد ملے گی اور ایک مجون کی ڈب بھی ہوئے گی اور پہلے دن سے جسم میں فیننگ لے گا اور جراسیم بہت زیادہ ہو جائیں گے اور پاس سیل تضابیہ جو ہوتی کئی دفعہ وہ منی کے ساہ نکلتی ہے لیک ورڈ کے ساہ نکلتی ہے اور نکلتی ہے عورت کے انڈوں کو مار دیتی ہے اور مرد کے جراسیم زیادہ عمر کے لوگوں میں تضابیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور عورت کو مجونے نیسا اور زافرانی کیپسیل اس لیے کھلانے ہیں کہ ان کے انڈے زیادہ بنے اور ریلیز ہوں تاکہ مرد کا جراسیم کمزور بھی ہے اس کو مکنہ تیس کی طرح پک کرنے اس لیے عورت کو دعائی کھلانے ہیں ٹینشن والی بات نہیں ہے اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ ضرور ہو لیکن پھر بھی آپ احتیاط کریں برابر کی عمر کے لوگوں کے ساتھ برابر کی ہم ایج کے ساتھ شادی کریں بچوں کی اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی ان کے گھروں میں خوشی آجی اسی طرح اگر کوئی ہم ایج ہیں جراسیم کی کمی ہے اکثر مرد اپنے آپ کو ویک کر لیتے ہیں اتنا ویک کرتے ہیں ہاتھ رسی کی وجہ سے مشتزنی کی وجہ سے اتنا ویک کر لیتے ہیں کہ ماں کے دودھ کی ساری مکھ باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں اور اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں اولاد ہی نہیں ہوتی ان کے لیے بھی یہی کورس ہے چالیز ان کی دوائی ہے اور یہ کورس کتنے کا مجون ریگمائی والا کورس گیارہ ہزار پیمے زیادہ کمزور مردوں کے لیے ہوتا ہے اور جو مجون نساء ہے یہ چار ہزار پیمے کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال ورس اپ نمبروں پر آرہا مجھے کال کریں ورس اپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیز کے ذریعے یہ دوائی دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مہتے ہیں اور باقی میڈیکل میں انگلیش میں اس کا سیمن کا اولاد کا اور حمل ٹھرانے کا کوئی علاج نہیں ہے میڈیکل میں جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ اندر سے نکالنے والی ہیں پیدا کرنے والی ہیں جو خود مانتے ہیں ڈاٹر حضرات اندر سے نکالنے والی ہیں پیدا کہ وہاں یہ حکمت کی دوائی جو آپ کے اندر دوبارہ ماہ کے دودھ کے بعد اگر کوئی دوائی بندے کی دوبارہ گروت کرتی ہے تو وہاں یہ حکمت کی دوائی ہے جو بندے کی دوبارہ گروت کرتی ہے جو بندے کو دوبارہ اوپر لے جاتی ہے اور میڈیکل میں بے اولادی کا علاج نہیں ہے اور اکثر میرے پاس بہت مریضی ایسے آئے ہیں ایک نہیں سووں کے ساتھ کے مریضی جن کے جراسیم پہلے 25% 30% تھے اور میڈیکل کی دوائی کھائی میڈیکل کی دوائی کھائی ان کے zero ہو گئے ان کے جراسیم dead ہو گئے پھر ان کے الحمدللہ گروہ میں اولاد ہوئے ان کو دوائی کھلانی پھر تھوڑا وقت زیادہ کھلانی پڑتی ہے اور الحمدلہ ان کے گروہ میں اولادیں ہوئے میڈیکل میں اس کھلا دیں تو میرے بھائی اور دوست کوئی بھی بے اولاد جوڑا چاہے عمر کم ہے دوائی کے دوران ہی آپ کے گھر میں خوشی آ جائے گی یہ کھانے کا طریقہ ہے صبح شام کا کیپسل ہوئے گا ساتھ مجون ہوئے گا چالیس ان کے بعد دو تلے اور ایک مجون ریگمائی کی ڈبی بیس کیپسل ٹیمنگ والے ہم ساتھ گفت دیتے ہیں اور پہلے دن سے آپ کو جسم میں فیلنگ شروع ہو جائے گی پہلے دن سے آپ کو جسم میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی اور آپ خود فیل کریں گے اور اس کے اور بڑے فیدے ہیں آپ کی ٹیمنگ زیادہ ہو جائے گی مستقل اور جتنا بھی اپنے آپ کو ویک کیا ہے کمزور کیا ہے اپنے آپ کو ہاتھ رسی کیا ہے وہ آپ کی کھوئی ہوئی طاقت آپ کو دوبارہ حاصل ہوگی اور اکثر میری بیٹیاں میری بہنیں کھٹی مٹی چیزیں کھاتی ہیں بائی آبادی چیزیں ان کو لکوریا چل پڑتا ہے ہڈی کا روگن ہڈی کا روگن پشاپ کے راہ سے زیانا ان کو پتہ نہیں ہوتا بچاری شریف گھروں میں رہنے والی اور نکلتا نکلتا پشاپ کے نکل رنگ ڈھل ہو جاتا ہے پیلا پڑھنا چلی کمر میں درد اور پیئرز کے دوران سارا جسم ہی ٹوڑ جاتا ہے ایسی میری بیٹی میری بہنوں کے لیے ہمارا مجونے نساء ہوتا ہے اور سازافرانی کیپسل ہوتے ہیں یہ چار ہزار پیمے ہیں اگر بہت پران لکوریا ہو گیا عمر بھی زیادہ ہے سمیل بدبو تو توفن گندی بدبو آتی ہے تو ان کے لیے ہمارا چالیس دن یعنی کہ مجونے نساء ہوتا ہے سات کیپسل بڑے ہوتے ہیں یہ سات ہزار پیمے ہیں کسی میری بیٹی کو میری بہن کو ایسا کوئی مسئلہ ہے اور اولاد نہیں ہو رہی اور اکثر پانی کی کھیلیاں بن گئی ہیں رسولیاں بن گئی ہیں اور سویش ہو گئی ہے اندر یا پیرز کی کمی ہے تو انشاءاللہ یہ مجونے نساء کے جتنا بھی پران لکوریا ہے اور ان کے ساتھ یہ سارے مسائل آپ کے اور انڈے اتنے زیادہ بنیں گے اور ریلیز ہوئیں گے اور دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا دوائی کے دوران ہمل ٹھہر جائے گا عورت کے اندر سوجش ہے پانی کی کوئی تھیلی بن گئی ہے یا ویسے کوئی رسولی چھوٹی موٹی بن گئی ہے یا بچہ دانی کا مو نہیں کھلتا ایسے معاملات ہو جاتے نا بیٹیوں کے ساتھ تو وہ مجونے نساء کھائے گی اور اولاد کی خواہش ہے تو فوراں اولاد مرد کیا کرے گا چالیس دن کا کورس کر گیا مجون ریگمائی والا اس سے اس کی ٹیمک زیادہ ہو جائے گی شاوز زیادہ ہو جائے گی اور بچہ پیدا کرنے والے سپرم زیادہ ہو جائیں گے اور پس سیل جو تضابید ہے وہ کم ہو جائے گی اور عورت کیا کرے گی ادھر سے مجونے نساء کھائے گی اور زافرانی کیپسل کھائے گی بے اولاد جوڑوں کی بات کر رہا ہوں ادھر مند دوائی ہے اور اس کا ایک سو ایک پرسنڈ نہیں دو سو پرسنڈ کا ریزارت ہے اور الحمدلہ پوری دنیا میں ہماری دوائی جاتی ہے اور کبھی کسی کے لامہ نہیں ہے الحمدللہ ایسے جوڑے ہمارے پاس آئے جنہیں کہ بائی بائی سال چوبی چوبی سال ہو گئے چودہ چودہ سال ٹھارا ٹھارا سال ہو گئے جنہیں کہ گھروں میں اولادیں نہیں تھی اللہ نے ان کے گھروں میں خوشیاں دی اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب کسی کا حمل ٹھہرتا ہے تو ان کے چیرے پر ایک شدابیت ہوتی ہے ایک چیرے پر خوشی ہوتی ہے وہ اتنے خوش ہوتے تو ہمیں بھی خوش ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے ہمارے ذریعے سے اللہ نے کسی کے گھر میں خوشی دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو میرے بھائی اور دوستو بلکل ٹینچنی لینی پریشانی ہونا یہ سو فیصد بے اولادی کا لاج ہے اور ایک بات اور میں بتا دوں بہت بڑی غلط فہمی ہے اولاد کا پیدا کرنا یا نا پیدا کرنا یہ نائنٹین نائن پرسن مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے عورت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا عورت کو اگر پیرڈ آتے ہیں ایک دن بھی آتے ہیں پیرڈ چاہے پندنہ بیس دن آگے ہو جائیں چاہے پندنہ بیس دن پیچھے عورت بالکل ٹھیک ہے عورت بالکل ٹھیک ہے یہ ہمارا سارا نزلہ عورت پر گرہ جاتا ہے کہ یہ نہیں معامل رہی اس میں کوئی مسئلہ ہے حالانکہ نائنٹین نائن پرسن اولاد کا پیدا کرنا مرد بھی ڈیپینڈ کرتا عورت پر نہیں کرتا عورت کو اگر پیرڈ آتے ہیں ایک دن بھی آتے ہیں ایک پیرڈ کو تازہ خون لگ جاتا ہے چاہے پندنہ بیس دن آگے ہو جائے چاہے پندنہ دن پیچھے عورت ٹھیک ہوتی ہے میرے بھائیوں اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی مسئلہ تو مجونے نساء ہے ہمارا تھوڑا بہتا مسئلہ سوزش آگئی یہ انڈے نہیں ریلیز ہو جائے یہ انڈے بن نہیں رہے تو یہ مجونے نساء اور زافرانی کیپسل آپ کے انڈے بنیں گے بھی اور لکوریا بھی ختم ہو جائے گا سمیل بدبوانہ بھی ختم ہو جائے گی اور چیرے پہ شدابیت آ جائے گی ہلکے ختم ہو جائیں گے اور چیرے پہ نورانیت آ جائے گی اور کمر کا درد ٹانگوں کا درد جسم میں دکھنا ہے بچینی یہ سب معاملات یہ مجونے نساء اور زافرانی کیپسل عورتوں کے لیے یہ توفہ ہے یہ ایسے مجرب ہیں عورتوں کو جتنا پرونہ لکوری ہے سب ختم ہو جائے گا اور پیرد کے دوران جو درد ہوتی وہ ختم ہو اور بے اولادی کا سو فیصد لات لیکن مرد سات دوائی کھائے گا چالیس دن والا کرس تاکہ اس کے تو جراسیم بنے اور مرد کے جراسیم کمزور بھی ہوئیں گے مرد کو دوائی کھلانے کھلانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجبوری میں اس لیے کھلانی ہے کہ عورت کے انڈے اتنے مضبوط ہو جائیں اتنے زیادہ بنے کہ اگر مرد کا جراسیم ویک بھی ہے کمزور بھی ہے اس کو پک کر لیں مکناندیس کی در اس لیے عورت کو ہم دوائی کھلاتے ہیں اور الحمدلہ دو سو پرسن ہمارا ریزلٹ ہے اور ہم کسی میرے بھائی کے گھر میں اولاد نہیں ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے ٹیمل کا تو یہ کورس کریں کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال ورسپ نمبر پورا ہے مجھے کال کریں ورسپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے یہ دوائی دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی اور مرد کی دوائی گیارہ ہزار پیکی اور عرت کی دوائی چار ہزار کی دونوں کی دوائی پندرہ ہزار پیکی بنتی ہے مکمل دوائی عرت کی دوائی دو میہیں نیکی اور مرد کی دوائی کچھ زیادہ دیر چلے گی تو میرے بھائی اور دوستو کبز کی دوائی ہیپٹیٹ سی کی دوائی خارش کی دوائی اور گردے کی درد کی دوائی یہ چار دوائیں ہمارے بلکل فری ہوتی ہیں فیس بیللہ ہوتی ہیں اور کسے میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کارل وائر سکھا پھر نمبر اوپر مجھے کال کریں ورس اپ کریں یہ فیس بھی علاہ آپ کو آپ کے گھر میں جا اور باقی کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو کوئی بھی نقصہ لینا ہو تو میرا کارل وائر سکھا پھر نمبر اوپر آئے مجھے کال کریں ورس اپ کریں کسی بھی قسم کا کوئی نقصہ لینا ہو تو آپ کو ملے Bun اگر آپ خود بنانا چاہے تو خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن جتنی میں نے مقداریں بتا دی انہوں مقداروں سے زیادہ نہ کریں ان سے کم نہ کریں جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح بنائیں انشاءاللہ سو فیز ریزلٹ ملے گا اور الحمدللہ میں نے چھ سات سو نقصہ تقریبوں بتا دیا ہے کسی میرے بھائی نے آپ بنانا ہو تو خود بنائیں کسی چیز کی کمی پیشی نہ کریں تو میرے بھائی اور دوستو آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹراغرام اور فیس بک بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو آخر میں ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں کیوں آئے ہیں کیوں بیجا گیا ہم کس مقصد کیلئے آئے ہیں اللہ نے ہمیں اس مقصد کیلئے بیجا ہے کہ میں دیکھوں گا تم میں میری مان کر کون چلتا ہے اور اپنے من کی مان کر کون چلتا ہے واحد ایک انسان ایسی ہستی ہے جس کو اللہ نے تھوڑی سی محلت دی ہے تھوڑا سا اپنے علم میں سے علم دیا اپنے حلم میں سے حلم دیا اور اپنی مرضی کر سکتا ہے باقی جتنی مخلوقات ہیں چاہے وہ خوشکی کی ہے چاہے وہ تری ان کا ایک نظام اللہ نے سٹ کیا ہوا ہے ان کو اکل اللہ دے کے بیٹھے ہیں ان کو اللہ سمجھ بوجھ دے اگر بکری کا بچہ لینے پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے بکری کے تھنوں کی طرف اپنے تھنوں کی طرف مو مارتا ہے اور وہاں سے دودھ پیتا ہے وہ اکل کس نے دی ہے اللہ نے اس کا نظام سٹ کیا اور اس کو اکل دے کے بیٹھا ہے اسی طرح آپ مرگی کا بچہ لے لیں وہ انڈے سے نکلے گا اور خوشکی کی طرف باگے گا اس کو یہ پتہ ہے کہ میں پانی کی طرف میں نے نہیں جانا میں نے خوشکی کی طرف جانا ہے اگر پانی کی طرف جاؤں گا تو میں ڈوب جاؤں گا اسی طرح بتخہ بچہ ہے اس کا انڈہ توڑیں گے وہ فوراں پانی کی طرف باگے گا خوشکی کی طرف نہیں جائے گا اس کو پتہ ہے کہ میں نے تیر لینا ہے یہ اکل کس نے دی ہے یہ میرے اللہ جلال شان ہوئی دی ہے اور وہ الورا الورا ذات ہے اس نے یہ اکل دے کے سیٹ سرہ بنا کے بھیجائے اور واحد ہے کہ انسان یہ ہستی ہے اللہ نے کہا میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑا ہے تو تحقیق کرے تو جانے اور مجھے پہچانے اور میرے احکامات پر زندگی گزارے تاکہ میں تجھے دنیا میں بھی کام جا کروں اور تجھے آفت میں ملکا اور خود اللہ نے کہا تحقیق کرے میری ذات پر تحقیق نہ ہو میری مخلوقات کو دیکھیں گے چاند کو کس نے بنایا سورج کو کس نے بنایا تاروں کو کس نے بنایا یہ آسمان کو بغیر ستون کے کس نے کھڑا کر دیا یہ پھل کیسے نکلتے ہیں یہ لکڑی سے کیسے خوشک میں سے لکڑی میں سے پھل نکل آتا ہے یہ کیسے زمین میں سے غلے نکلتے ہیں یہ کیسے سارے اللہ فرمایا مجھ پہ شک نہ کرو میری مخلوقات پر غور کروں گے تو میں سمجھا جاؤں گا کہ وہ ذات ہے جو ان سارے مخلوقات کو بنایا کچھ لوگ کہتے ہیں مر گئے مر گئے ختم ہو گئے میرے بھائی نہیں ایسا نہیں ہے جس نے یہ نظام چلایا ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ نظام بگاڑنے والا بھی وہ ہے بنانے والا بھی وہ ہے وہ ذات ہے وہ وحدہ اللہ شریک ہے وہ حق من ذکر ہے حق من عبد ہے انصر من ابتوگیا ہے ارعق من ملک ہے اجود من سوئلہ او سو من آتا وہ باش ایک تنہ تنہ وہ وحدہ اللہ شریک کا سانی کوئی نہیں ہے ساری مخلوقات کو بنانے والا ہے اس کو کسی نے نہیں جنا وہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ میرے احکامات پر زندگی گزارے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے میں دیکھوں گا اللہ نے فرح دو راستے دکھا دیئے ایک بدی کا راستہ دکھا دیا ہے کہ اچھائی کا راستہ میں دیکھوں گا تم میں سے کون مجھے راضی کرتا ہے اور کون اچھائی کے راستے پر چلکی آتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے یہ برف کی ماند ہے برف کی مرد پگلتے پگلتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ہماری زندگی ہے ایک وقت آئے گا وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا ہمیں پیشاننے والا کوئی نہیں ہوئے گا ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے جیسے ہمارا وجود تھا ہی نہیں جیسے ہمارے دادا پردادا ان کے کہاں چل گئے کہاں کل گئے ان کی شکلیں ختم ہو گئی ان کے چہریں ختم ہو گئے ان کی ساری آوازیں پیسہ دولت ہر چیز ان کی ختم ہو گئی کہاں چل گئے ایک دن ہم بھی ایسے ہو جائیں گے حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے حرف غلط کی طرح ہم ختم ہو جائیں گے اور اس ممارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا ہمیں پیچاننے والا کوئی نہیں ہوئے گا اور یہ چیرہ ہر چیز ایک مٹھی بن کے رہ جائیں گے ہڈیوں کی قبر میں دو تین سال بعد نکالیں وہ ہڈیاں خوش ہو کے کہ مٹھی رہ جاتی ہیں بندے کا نام و نشان ختم پہشان ختم ہو جاتی بندے کی تو میرے بھائی اور دوستو یہ جو روح ہے ہمارے اندر یہ جو ہلتے ہیں یہ روح ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ روح ہے یہ ہلنا روح نکل جاتی تو کیا رہ جاتا ہے پیچھے بندہ وہی ہوتا ہے وہی ہستا کھیلتا بولتا ہے اور جب روح نکل جاتی ہے تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتے نظر بھی سب کو یہ روح ہے یہ اللہ کا عمر ہے اللہ کا عمر ہے جو ہمارے اندر روح ہے یہ دیکھیں ہل رہے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں کون ہلا رہا ہے کیا چیز ایسے یہ روح ہے میرے بھائی اس کے ساتھ سارے نظام ہوئیں گے اور قبر کا نظام ہے آخرت کا نظام ہے یہ زندگی تھوڑی سی امتحانگاہ ہے امتحانگاہ میں بندہ کبھی دل نہیں لگاتا ہے یہ امتحانگاہ ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے لیے ہدایت مانگیں اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اور سب سے پہلے کانر کانر کلاز یہ ہے کام کرنے والا یہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کرنے جتنی اللہ کی نافرمانی کی ان آنکھوں نے گلت دیکھا انہیں کانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے آج ہم اپنے اللہ سے توبہ کر لیں اللہ سے صلح کر لیں یا اللہ جتنی دیری نافرمانی ہوئی ہے یا اللہ تُو معاف کر دے اور معاف کرنے والا بھی ویسا ہے کہتا ہے ایک دفعہ جب میرا بندہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو میں پچھلے ساری معاف کر دیتا ہوں اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنْ وَعْمِلْ عَمَلًا صَالِحًا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّيَّاتِ مَا سَفْرَانَ جو میرا بندہ توبہ کر لے یا اللہ میری توبہ میں نے پچھلے سارے ہی معاف کر دیئے بعد میں اچھے عمل کرنا شروع کر دیئے اچھے عمل کیا ہے نماز کی بندی ہو قرآن کی تلاوت ہو اچھے اخلاقوں فرمائے جتنے اس نے پچھلے گناہ کیے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا ہے کوئی ایسا بات جب معاف بھی کرے اور تاب بھی کرے ہے کوئی ایسا بات جب میرے بھائی اور دوستو اللہ فرماتے ہیں میرے احکامات پہ چلو گے میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا اور تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا دونوں جہاں میں تجھے سرخ روح کر دوں گا تو میرے بھائی اور دوستو کتنا گھاٹے کا سودا جو ہم پر اللہ کی نافرمانی کر دیں آج سے توبہ کر لیں پکی پکی توبہ ٹوٹ دیا پھر کر لیں اللہ کہتے ہیں ہزار دفعہ ایک بندہ میرے توبہ کر لیں اور وہ پھر توبہ کر لیتا ہے تو میرے لیے ایسا جیسے پہلی دفعہ کیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح کبھی مجھے آزماتا تو صحیح میں تو تیرے دل میں بستا ہوں تیری روگی رگ رگیں بستا ہوں تیرے بال کے ایک ایک رشیں بستا ہوں تیرے خون کے ایک ایک کتریں بستا ہوں تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹیوں ارے تو تو میرا بنا ہوا ہے ارے تو تو میرا بنا ہوا ہے میں نے تجھے بنایا ہے تو نے مجھے نہیں بنایا پھر میں تو اسے محبت کیوں گا ماں باپی اولاد سے نراض ہو جائیں کہ اولاد کو گھر سے نکال دیں خواروں میں بڑھتے نہیں میں اپنی اولاد کو جائدہ سے آگئی اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کہے وہ تو بتانا نہیں بیتا عمر تو گزری بتانے پوجا آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے یہ غلط شیر ہے مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے سانس ٹوٹے سے پہلے پہلے سر جوکا دیں مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے جوانی میں ٹوٹے بڑھاپے میں ٹوٹے آج توبہ کریں ہم اس وقت توبہ کریں پھر اللہ کی رحمت کو تو میرے بھائی اور دوستو میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اللہ اللہ شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغُونَ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ اِنَّا لِحَازَ الْخَلْقِ خَالَقِ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں